نمسکار میں ہوں عارفہ خانم شیروانی عورت کو ایک مکمل انسان کا درجہ دے جانے کی مانگ سے شروع ہوا یہ سنگھرش 21 سدی میں پرویش کر چکا ہے آج عورت اپنے کو صرف آدم سمجھنے کے زد کافی پیچھے چھوڑ آئی ہے آج وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے ہر پبلک سپیس میں ہر وہ قلعہ جہاں اب تک صرف پرشوں کی سلطنت رہی ہے لیکن یہ لڑائی اتنی آسان بھی نہیں رہی سب پتر ستت آتمک دھرم ہیں پروشوں کے ہاتھ میں ان کی کمان ہے اس کے پہلے دیویوں کی پوجہ پوری دنیا میں ہوتی تھے یا پرکرتی کی پوجہ ہوتی تھے یا ماں کی پوجہ ہوتی تھے پتر ستتہ جب آئی تو ماں کے آدھی پتے کو اولٹ دیا گیا اور بھگوان کو پروش کے روپ میں دیکھا جانے لگا اسے ویڈمبنا ہی کہیں گے لیکن بھارت میں محلاؤں کو برابری کا درجہ دیے جانے کی اس جدو جہد کی شروعات دراصل پروشوں نہیں کی حالانکہ دنیا کی دوسرے دیشوں کی محلہ آدھیکاروں کے سنگھرش کی کمان زیادہ تر محلاؤں کے ہاتھ میں ہی رہی لیکن بھارت کے سندرب میں اپنے دور کے سماج صدھارک جب اپنے سماج کو سمجھنے نکلے صدھار نے نکلے تو سب سے بڑا دوش انہیں اپنے گھروں میں ہی نظر آیا محلاؤں کے مدوں کو لے کے جو آندولن ہوئے اور جو لہریں چلیں انہیں سب سے پہلے تو ہمیں انیسوی صدی میں جو سماج صدھار کا آندولن چلا اس کو دیکھنا پڑے گا کیوں شروعات وہاں سے ہوتی ہے تو رام مہن روی آریا سماج پراتھنا سماج بہت سارے سنستھائیں بنی انیسوی صدی کے پہلے ہی کوٹر میں اور پھر چلتا رہا یہ دور اور اس میں سب سے اہم تھا محلاؤں کی جو دشا ہے ہندوستان میں اس کو لے کے بادچے بھارت میں محلاؤں کے ذریعے محلہ سنگتھن بنانے کے شروعات بیسویں صدی کے شروع میں ہی نظر آ گئے اینی بیسنٹ، مارگریٹ کزن اور ڈورتھی جے نے مل کر انیسو سترہ میں بھارت کا پہلا محلہ سنگتھن بنایا ویمنز انڈین اسوسییشن یا ڈبلو آئے اے دھیرے دھیرے اس سنگتھن سے دیش بھر کی محلائیں جوڑ دی گئیں اور آخرکار برٹش سرکار کے ادھیم ہی کوچنگ کی پرنسلی سٹیٹ نے محلاؤں کو ووٹنگ کا ادھکار دے دیا محلہ ادھکاروں کے اتحاس میں اس کو ایک بڑی کامیابی اور بڑا پڑاؤں مانا گیا سو سال سے اوپر ہو گئے ہندوستان میں YWCA Young Women's Christian Association بنا سو سال سے اوپر ہو گئے کہ All India Women's Conference بنی تو عورتوں نے اپنے اس طرح پر کام کرنا شروع کیا تھا لڑکیوں کے سکول کھلنے لگے اور جیوتی با پھولے سابیتری بھائی پھولے ان لوگوں نے ان سب پوریتیوں پہ بات کی اور ہر الگ الگ ریجن میں اس پرکار کے لوگ آئے جو آزادی ہم نے حاصل کی وہ عورتوں کی بھاگے داری عورتوں کے پارٹیسپیشن کے بغیر تو ہوں نہیں سکتا تھا تو سب سے بڑی چیز جو کی مہاتما گاندھی نے جو اپنے آپ کو بھی یہ کہتے تھے کہ میں مجھے راشتر پتہ بلانے سے بہتر ہے مجھے راشتر ماتا بلاؤ اور آپ نے یہ بھی یہ بھی معلوم ہے کہ باہر دیش سے عورتیں آئیں جیسے ڈاکٹر اینی بیسینٹ آئیں انہوں نے ایک طرح سے جو ہمیں جس طرح سے عورتوں کے لیے سسٹر نیوے دیتا آئیں پھر مادر ٹیریسا کا نام یعنی یہ باہر کے دیش سے جو عورتیں آنکہ یہاں رچ بس گئیں انہوں نے عورتوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک موومنٹ چلائی آزادی کے لڑائی میں دیش کا ہر ناغلک چاہے وہ کسی بھی طفل کا کیوں نہ ہو دل و جان سے لگا ہوا تھا لیکن انقلاب کے اس دور میں خاموش کرانتی دبے پاؤں چلی آئی گھر کی چار دیواری سے نکل کر محلائیں سڑکوں پر آ گئیں جلوسوں میں حصہ لینے لگی نارے لگائے سمویدنا جگہ تے بھاشن دیے جیل گئیں اور ضرورت پڑی تو جان بھی دے دی مانا جاتا ہے کہ یہ گاندھی کی شخصیت کا کرشمہ ہی تھا کیونکہ اسحیوک آندولن اور بھارت چھوڑو آندولن میں محلاؤں کا سیلاب سڑکوں پر آ گیا کاندھی یوگ جسے ہم کہتے ہیں اس میں محلاؤں کے مددے جو تھے وہ ایک دم سامنے لائے گئے اور محلاؤں کا راشتری آندولن میں بہت پرموک حصہ رہا تو سب سے زیادہ جو بدلاؤں آیا وہ اس چیز سے آیا کہ ہمارے جو راشتری آندولن تھا اس نے محلاؤں کو حصہ لنے کے لئے پرورچاہت کیا آندولن میں محلاؤں کی آزادی کی لڑائی نہیں تھی دیش کی آزادی کی لڑائی تھی جو ہم کو انگریزوں سے ملی اس میں محلاؤں اگر آئیں تو ہاں ان کو موقع ملا لیکن وہ محلاؤں کی آزادی کی لڑائی نہیں تھی اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ محلاؤں کی آزادی کے بارے میں بات کیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ سبھی محلاؤں نے گاندھی کے دکھائے اہنسہ کے راستے کو چنا کچھ نے ہتیاروں کو بھی اپنا زیور بنایا اور آزاد ہند فوج کی سرس سے بنی کیپٹن لکشمی سہگل انہی محلاؤں میں سے ایک تھی آزادی اور پھر بٹوارے کی حقیقت نے محلہ عدکاروں کی لڑائی کو بھی کچھ بانٹ سا دیا کئی محلہ کارکرتہ نئے دیش پاکستان چلی گئی بھارت میں رہ گئی ان میں سے کئی محلاؤں نے باقائرہ کانگریس پارٹی کی صدستہ لے لی اور کئی انہی کو منترپد راجپال اور کئی انہی مہتپون پد حاصل ہوئے آندولنوں میں اٹھائی گئی موکھے مانگوں کو سمیدھان میں کم سے کم کاغذ پر تو جگہ مل ہی گئی سب سے پہلے تو میں دوبارہ آپ کو کانسٹیٹیوشن میں بتاؤں گی کہ right to equality article 14 article 15 جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ کسی محلہ کے خلاف discrimination نہیں کر سکتے ہو اور article 15 3 جس میں لکھا گیا ہے کہ محلہوں کے لیے خاص پروگرام آ سکتے ہیں تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ محلہوں کے لیے خاص جتنا محلہوں کے لیے جابز میں ریزویشن ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا ہے جتنا محلہوں کو میرے اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھی ہے جب انڈیا کا انڈیپینڈنس ہوا اس کے بات تھوڑا تھوڑا کر کے گارمنٹ میں بھی منسٹر بنے دوسرے بھی بنے کوئی بہت لوگ سیویل سرویس میں آگے ایسا تھوڑا تھوڑا شروع ہوا جادہ نہیں پھر اس کے بات میرا سب سے جب انڈیرہ گانڈی پرائی منسٹر بنی تبھی لوگوں کو مان میں یہ آگی ہاں ایک عورت پرائی منسٹر بھی بن سکتے ہیں وہ کنٹری کو بھی چلا بھی سکتے ہیں اس کو دیکھ کے بھی تھوڑا ویمن آگے آنا شروع کر دیا سب سے بڑی جو achievement ہے یہ سارے دور کی وہ یہ تھی کہ ہمارا جب constitution بنا آزادی کے بعد تو اس میں عورتوں کو full rights ملے adult franchise تھا جس میں آدمی اور عورت میں کوئی بھی distinction نہیں تھا جہاں تک کہ voter بننے کا سوال تھا یا candidate بننے کا سوال تھا تو یہ بہت بڑی ایک achievement تھی کیونکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں vote ملنا عورتوں کو یہ بہت لمبی ایک لڑائی الگ سے عورتوں کو لڑنی پڑی تھی ستر کے دشک کے آتے آتے یہ بیچینی پھر بڑھنے لگی کہ سمیدھان میں دی گئی برابری کاغذ سے اصلیت کے زمین پر آخر کیوں نہیں آ پا رہی ہے اور اس بیچینی نے جنم دیا پھر کئی اور آندلنوں کو لیکن اب کے بار یہ لڑائی مہلاؤں کی تھی اور صرف مہلائیں لڑ رہی تھی مہلہ عدیکار کارکرتا علا بھٹ نے غریب مہلاؤں کو ایک منچ پڑھ لانے کا کام کیا اور سیوہ سمود بنائے جس سے عورتیں اپنی روزی روٹی خود کما سکیں اور پیروں پر کھڑی ہو سکیں سیوہ ایک بڑی کامیابی ثابت ہوا ہتتر کے بعد سے مہلہ آندولن میں ایک بہت چڑھاو سا آیا ہو سکتا ہے کہ آزادی کے تیسے ایک سال تک ہم لوگ سوچتے رہے کہ شاید ہمیں بھی آزادی ملے گی اگر سمودھان میں لکھا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں تو برابری ملے گی تب تک ہم عورتیں دیکھ چکے تھے ہاں کچھ بدلہ آ رہے تھے ہمارے لئے سکول کھل رہے تھے ہمارے لئے کالیج کھل رہے تھے مگر جس رفتار سے ہم عورتیں بدلہ آب چاہتی تھیں وہ بدلہ آب نہیں آ رہے تھے بہت سارے ایسے آندولن رہے ہیں جو کی سیدھے مہلاؤں کے مدے پہ نہیں ہیں پر جن میں مہلاؤں نے بہت حصہ لیا ہے آپ اگر دیکھیں کہ زمین سے جڑے ہوئے کئی جیسے نرمدہ آندولن ہے یا پھر آپ کا سوچنا آدھیکار پانی کا جو آندولن رہا ہے نرے گا والا آندولن رہا ہے ابھی پینشن کے ایشو پہ آندولن ہو رہے ہیں تو ان سب میں جو ہے مہلاؤں کی خوب بھاگے داری ہے اسی کے دشک میں شہبانوں کے ماملے نے بھی ایک آندولن کا روپ لے لیا جس میں مدہ ایک مسلم مہلہ کا اپنے پتی سے بھتہ مانگنے کو لے کر تھا مہلہ کا سب سے سٹرونگ ویپن یہ ہے کہ وہ مہلہ مہلہ کی طرح لڑے جب وہ مسلم کی طرح ہندو کی طرح جہن کی طرح سکھ کی طرح لڑے گی تو بٹ جائے گی اس کا جہدہ ہی اندرہ گاندی کے بعد راجی باندی آیا انہوں نے بھی ویمن ایمپورمنٹ کے لیے بہت کام کیا انہوں نے کمیٹی سیٹ اپ کیا اس کا ریکومنڈیشن ایکسپ کیا ویمن کے لیے لال آیا وہ ساتھی کو لے کے ایک لائے اور شاہ بانو کا بھی لے کے لائے یہ سب انہوں نے جو کر سکتے ہیں اتنا کیا ہے دیش کی آدھی آبادی کو اس کا حق دلانے کے لیے اٹھائے گئے مہتفون قدموں میں سے ایک تھا پنچائیتی چناؤں میں مہلاؤں کو آرکشن کھیتوں اور گھروں میں کام کرنے تک سیمت رہنے والی گرامین مہلائیں اچانک مردوں کی گھر سمجھے جانے والے راجنیتی کے میدان میں دکھائی دینے لگیں ظاہر ہے شروعات میں پتنیوں کے روپ میں گاؤں کی پردھانی سمحلنے والی مہلائیں دھیرے دھیرے راجنیتی کے گھر سیکھ گئیں چولا چوکا خوب کیا اب نیتیاں تیہ کرنے کی بھاری تھی ریزرویشن فور ویمن کی بات نکلی تو سب سے پہلے تو یہ سیونٹی تھر اور سیونٹی فورت امینمنٹ سے ایک میلین عورتیں اور اب ایک میلین سے زیادہ عورتیں آ گئی ہیں پنچائیتی راج میں اور دھیرے دھیرے وہ اُبھر رہی ہیں مگر مجھے یاد ہے اپنے ہی میمری میں گیتا مکر جی نے جب یہ مانگ کی کہ تیتیس فیصد آرکشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ اور سٹیٹ لیجسلیچرز میں اس وقت نائنٹین ایٹیز کا تھا زمانہ اب تو وہ ہسٹری لگتا ہے جب تو وہ ہمارے آگے کا زمانہ تھا تو اس وقت ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ نو ڈائیلیوشن اور نو ڈائیورشن تیتیس فیصد سے ہم ایک فیصد کم نہیں لیں گے جس سنکھیا میں مہیلا الیکٹ ہو کے آئے ہیں آگے اگر وہ کچھ کام کریں نہ کریں یہ دوسری بات ہے لیکن ان کا پبلک لائف میں رہنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک مہیلا دوسرے مہیلا کو اپنا حال سنا سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دس لاکھ عورتیں جیت کے آئی ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے آدھی اتنا اچھا کام نہ کر رہی ہو تو میں پھر آپ سے پوچھوں گی کہ جو مرد تھے اس کے پہلے کیا وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے لیکن ہمارے پاس بہت آنکڑیں ہیں ہمارے پاس بہت کہانیاں ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے نوے کے دشک میں بھومنڈلی کرن اور آرثک صدھاروں نے جیسے جیسے دنیا کو چھوٹا کیا عورت کا آسمان بڑا ہوتا چلا گیا ایک سرکاری نوکری پانا اس کے آخری تمنا نہیں رہی بازار کھلتا گیا نئے نوکریوں کے موقع آتے گئے اب ایک لڑکی صرف ایک اچھی بہو نہیں تھی ایک اچھی ڈاکٹر انجینئر یا پائلٹ بھی ہو سکتی تھی آج آئی ٹی سے لے کر سوفٹ ویئر تک ہوتیل انڈسٹری ایلائنز اور پترکارتہ کے شیطر میں لاکھوں کی تعداد میں مہلائیں کام کر رہی ہیں انڈین سٹیٹ نے دیا کچھ نہیں مہلائوں نے لڑکے لیا جو بھی لیا اور سمبیدھان میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ آج بھی ہمیں ریال لائف میں نہیں مل رہی ہیں اس کے لئے سنگھر صحیح ہی ہمیں مل رہا ہے اس کا اپرچنلسٹو ویمن کو ملا ہے اس وچے سے کہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بولوں گی پانس 30-40 years میں ویمن کا آویرنس آگیا ایجوکیشن میں پھر ہیلتھ میں تو یہ سب گورنمنٹ نے بھی کیا اپنے آپ بھی لوگوں کا آگیا بڑھنے کا موقع آگے بڑھنے کا موقع اگر گاؤں کی مہلہ آگے بڑھنا چاہے تو اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس پہ آروپ لگتے ہیں ہر طرح سے اس کے رکافٹیں ڈالی جاتی ہیں اگر CEO آگے بڑھنا چاہے تو اس کے لئے گلاس سیلنگ جس طرح سے گلاس سیلنگ وہ کھینچ دی جاتی ہے ایک لکشمن ریکھا کھیجی جاتی ہے گلاس سیلنگ کھیجی جاتی ہے کہ کسی طرح سے عورت کو کنٹین کر دیا جائے تو یہ جو ہے نا یہ ایک مانسکتہ ہے جس سے آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں راہتیں لاکھ آئیں لیکن نئی دور نے نئی مشکلیں بھی پیدا کی بھومنڈلی کرن اور بازار کی ضرورت نے عورت کو نمائش کی طرح پیش کرنا شروع کر دیا یہ ایک ایسا جال تھا جس میں وہ قید ہو رہی تھی یا آزاد سمجھنا مشکل تھا اس نئے دور میں نئی مشکلیں محلاؤں کا پیچھا کر رہی ہیں دفتر نے ایک نئی پہچان اور آرثک سوطنتر تعددی لیکن گھر کے ذمہ داریوں سے نجات نہیں مل سکی جب تک لوگوں کا نظریہ نہیں بدلتا درشتی کو نہیں بدلتی جب تک پوری پوری طرح سے ہماری سوسائیٹی ایک محلہ کو ایکوال نہیں مانتی تب تک یہ سوال سوسائیٹی کا کام پورا نہیں ہوا اور تب تک ہندوستان سرکار کا کام بھی پورا نہیں ہوا اور وہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچے ہیں آورت تو کچھ بھی کر کے دکھا سکتی ہے اس کو تھوڑا پروچساک ہونا چاہیے اس کو اپنے آپ کے اوپر وشواس ہونا چاہیے وہ وشواس سوسائیٹی کے وجہ سے کم ہو رہا ہے وہ کم کو زیادہ کرنے کا سوسائیٹی کا رسپونسبلیٹی بے اس لیے میں سوچتی ہوں کہ سوسائیٹی اس کو لے کے اس کو پہلے کیا آگے کیسے کر سکتے ہیں اس کو سوسائیٹی کو بھی سوچنا چاہیے عورتوں کو بہت اچھے مواقع ملے ہیں وہ نیترت میں آگے بڑھ رہی ہیں اگر ابھی پچاس پر تیشت اچھا کام کر رہی ہیں اور اسی طرح لگاتار وہ چلتی رہیں تو آگے بڑھ کے وہ اور بھی کریں گی آئے دن سامنے آتے بلاتکار کے ماملے اور محلاؤں کی خلاف ہو رہی ہنسہ ہمیں واپس اس دور میں لے جاتی ہے جہاں سے یہ پوری لڑائی شروع ہوئی محلہ تو وہاں سے کہیں آگے بڑھ گئی لیکن کیا سماج اس کے ساتھ آگے بڑھ پایا ہے اس کا ساتھ دے پایا ہے محلاؤں کے اپنے سنگھرش اپنے آندولن کے جریے سوسائٹی میں چینجز بھی بدلاؤ کے آئے ہیں جو کہ ہمیں ابھی پچھلے دو مہینے کے جبرتست آندولن میں بھی دکھا کہ محلاؤں آندولن جو باتوں کو کہہ رہی تھی جن باتوں کو آج سوسائٹی کے ایک بڑے حصے میں سوابھاوک روپ سے وہی باتیں کہیں جا رہی دنیا بھر میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جگہ پہ محلائیں اس اتیچار کے کا ویروت کر رہی ہیں اور یہ ہمارے لئے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے بہت لمبی لڑائی ہے ابھی تو سمجھئے کہ دروازہ کھلا ہے اور دھیرے دھیرے وہاں سے پرویش ہو رہا ہے اور اب یہ ہے کہ باہر کی تازی ہوا اندر آنی شروع ہوئی ہے مگر یہ جو لڑائی ہے یہ جو صدیوں کا جو ایک ڈیپریویشن ہے صدیوں سے جو گھونٹا گیا ہے اس کو کھلنے میں تو ابھی ٹائم لگے گا آزادی کے چھ دشک سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی سیاست اور نیتین دھارن کافی حد تک ابھی بھی پروشوں کے قبضے میں ہے سنگھرش کا ایک لمبا دور گزر چکا ہے لیکن لڑائی ابھی باقی ہے محلہ دھکاروں کی ایک لمبی لڑائی لڑی جا چکی ہے کچھ حد تک کامیابی بھی ملی ہے اور یہ امید بھی کہ مشکل ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے ایک نیا چمچماتا سورج انتظار کر رہا ہے موسیقی 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 موسیقی